مافیا ڈان مقتار انساری کے ساتھ اتاور رحمان کا بھی نام سامنے آتا ہے وہ کتنا بڑا اپرادی تھا کتنا خاص تھا مقتار انساری کا ابھی وہ کہاں ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پور بی جی پی بریزلال جی ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اتاور رحمان ابھی اس وقت کہاں ہو سکتا ہے مقتار انساری کے جتنے بھی جو ہتیاں ہی کرتا تھا اس میں کتنا بڑا رول تھا آتاور رحمان کا ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے پور بجی پی آئی پی ایس پریزلال جی سر یہ بتائیے آتاور رحمان پور بابو سکندر وہ مقتال انساری کیا کتنا خاص تھا وہ میں کہوں کہ اس کا سوٹر نمبر ون تھا ویسے وہ سب سے زیادہ بشواز کرتا تھا منا بذرمگی پر اور آتاور رحمان بابو پر یہ محروف پور گازی پور کا رہنے والا ہے اور اس تے میں اس کا سسور بھی لگتا ہے تو جہاں اس نے ٹارگیٹ کی کلنک کرائی ایک سنگل آدمی کو مارا ہے تو اس میں اسمال ہوتا تھا آتاور رحمان بابو یعنی کی ون ساٹ اس نے مانا تھا رنجی سنگھ کو نائنٹی ون میں گازی پور سہر میں وہ اپنے گھر پر پیپل کا بیچ رکھے تھے صبح صبح جلہ روپیت کرتے تھے بغل میں نالہ ہے اس کے گھرگے رامو ملا کا گھر تھا مختار نے اس دیوال میں رامو ملا کو چھیت کیا اور اسی مختار یہ سب بیٹھے اور آتاور نے جیسے جل ارپیت کرنے گئے ایک ساٹ مارا اور وہیں پر نالجی سنگھ مارے لے صاحب سنگھ باؤوبلے تھے برجیس اور تربون کے گروہ تھے برجیس کی بات کرتے ہیں برجیس مافیا برجیس سنگھ اور آرہا ان کا دشمن جو ہے تو برجیس جو ہے ان لوگوں کا گروہ تھا وہ کوٹ میں حاجر ہوا جب بنارس کچاری میں آتا تھا تو سب قیدی اتر جاتے تھے اور یہ اپنے جیب سے رومال نکار کر کے لوگوں کو ویب کرتے تھے مختار کو معلوم تھا ایک امبیسٹر گاڑی لگائی گئی سر یہ مطلب جو ویب کرتے تھی کیا وہ مطلب اشارہ کرتے تھے کہ ہم مارنے جا رہے ہیں نہیں نہیں وہ جو ہے صاحب سنگھ اس کے جو سمرتک آتے تھے ان کا عبیوادن سوئی گار کرتا تھا بڑے مافیا تھے تو وہاں پتا چلا کی امبیسٹر گاڑی میں سے اتاؤ رحمان کی پھر ٹو پائیو سیبن میگنم گراج اٹھی ایک سارٹ لگا اور صاحب سنگھ ڈراب ہو گئے اس کے لاما ایک سارٹ میں اس نے صاحب سنگھ رنجیز سنگھ حوالدار راجندر سنگھ پولیس کا حوالدار تھا اور مختار کے گروہ سادھو مکنو سنگھ کا دسمن تھا چچرہ بھائی بھی تھا وہ بنارس پولیس لائن میں تانات تھا وہ بنارس پولیس لائن گیٹ پر نکلے ٹریفک لائن کے ساتھ میں ان کی وائپ بھی تھی ایک امبیسٹر گاڑی لگتی ہوں اور وہاں سے بھی اتاؤ رحمان کی ٹو سیون پھائیو میگنم ٹو سیون پھائیو میگنم گرجی اور حوالدار راجندر سنگھ وہ ہی مار گئے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہاں باہوالی کم ایمل سی عجید سنگھ کا مرڈر ہوا تھا انہوں میں دوہزار چار میں اس میں ویسے تو نامجد کی کیے گئے تھے اکھلیس سنگھ رائیوریلی والے رمیس کالیا جس کی پتنی ان کے خلاف چناؤ لڑی تھی عجید کے خلاف اور ایک آدمی اور اور لیکن اس میں کیسی ایڈوک دیا گیا سماجبادی پارٹی کی سرکار تھی اور اس کو ایسا منیج کیا گیا کہ ایک جو وہ تھے گنر جو گنر پیچھے بیٹھا تھا اس کی کارمائن سے گولی چل گئی اس میں اکسیڈنٹل لگ گیا چار سیٹ لیا گیا کیس چھوٹ گیا وہ اب بھی نوکری کر رہا ہے کافی پیسہ اس کو ملا لیکن جو انڈل ورڈ کی سوچنا تھی اس کے انسار ایک بھی گولی چلتی تو آواز آتی ہے وہ بھی اتاور نے ٹیلسکوپک رائیفل سائلینسر لگی ہوئی رائیفل سے ایک گولی مارا تھا اور آگے یہ سوپے بیٹھا تھا یہ لڑک گئے لوگوں کا آواز نہیں سنائی پڑی لگا کی سو گئے جب دیکھا کہ کھون کنپڑیز بارا ہے تب معلوم گوا ہوں تو آتاور رحمان باو بڑا سوٹر ہے اس نے رونگٹا کا نند کی سور رونگٹا جی کا اپاپرن کیا یہ جنوری 97 میں مقتار تب بدایق بن جوا تھا اس نے کروایا ان سے کروڑوں کی فیروتی لی گئی اور پھر ان کو پریاغ راج جھوسی میں مار کر کے پھیک کیا گیا 91 میں جب کلیان سنگھ مقمتری بنتے ہیں تو ان پر پریشر پڑا اسی دوران مقتار ان ساری اپنے گہنگ کے ساتھ منہ بزرنگی اور یہ سنجیو جیوہ اتاورے سب بھاگے یہ دلنیم رہے چوٹالہ ہے ہریانے میں وہاں رہے چندگڑ میں رہے اور اسی دوران یہ پسچیم کے کرمیرل راجبیر رمالہ رویندر بھورا اور سنجیو جیوہ پروجود ڈیمپی چندگڑ کا وہ آتنگوادی بھی تھا پرناٹے کے انگریجی بولتا تھا تمام کیسے میں وہ بھی ساتھ میں ہوتا تھا اور وہ پاد میں مارا گیا مقتار کے جو ہتیار آئے گھاتک ہتیار وہ سب پروجود ڈیمپی کے دیو سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک شورٹ سے ڈیٹ کر دیتے تھے میکنم سے آتاور رحمان تو کیا مقتار کی طرح یہ نیشنل شوٹر تھا ٹیلیسکوپ ٹیلیسکوپک رائیفل بھی رکھتا تھا کیا ساتھ اپنے نہیں ٹیلیسکوپک رائیفل تو کوئی بھی اگر رکھتا تھا اس پر کوئی ایسے بات تو ہے نہیں لیکن کوئی شوٹر نہیں تھا مطلب ہی ہوتا ہے ایک شوٹر ہوتا ہے شوٹر میں کہتا ہوں آدمی پیکٹس سے سیکھ جاتا ہے کوئی وہ کمپیٹیشن بنی گا گیا تھا کئی نیشنل انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں بڑے کیسز ہوئے چاہے بھنگلہ دیس بھاگ کر رہا چاہے نیپال چلا جاتا تھا پاکستان چلا جاتا تھا جب بڑی جیسے کرسنا رندر آئے کرسنا رندر آئے مختار کے بہت بڑی ٹارگٹ تھے ان کے لئے اس نے لائٹ میشن گن منا گی تھی جس میں سلننٹ سے ڈپٹی ایس پی نے برامت کیا تھا اس کے بعد لائٹ میشن گن اور اس لائم جی انہوں نے چھبی جنوری دوزار چار کو برامت کیا تھا پوٹا کا مقدمہ قائم ہوا تھا اور اس کو مانی ملائم سنگھ جیتے مکمندری انہوں نے کیا کیا پوٹا کا پرمیشن نہیں دیا بابو لال یادو منار یادو کو دیا دونوں دستال کو سجا ہوئی ان کو بچا لیا گیا اس کے بعد کرسنا نندر آئے کا جب مرڈر کرایا تو ساجس چاہت جیل گیا گاجی پور جیل سے کرسنا نندر آئے کے مرڈر میں یہ بھی آروکی تھا بلکل اتاور رحمان کو تو جرور رکھتا تھا منہ بجرنگی اتاور رحمان بابو یہ تو ہر کیسے میں بڑے کیس میں مختار کا جو گھینگ تھا انٹر اسٹیٹ ون نائن ون انٹر اسٹیٹ گھینگ تھا اور مختار کے ہسٹی سیڑ تھی بی کلاس ایک کلاس بی کلاس ہوتی ہے بی کلاس کا مطلب اس کی ہسٹی سیڑ جب مر جاتا ہے تب ہی وہ بند ہوتی ہے اس کو کہا جاتا یہ کرمینال ہے تب ہی صدر نہیں سکتا یہ والا جو ہوتا کہا سکتا ہے صدر سکتا ہے تیز بڑھ گئی تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے بی والے کی بی کلاس کے ہسٹی سیٹر تھے وہ اس طرح سے جتنی بھی بڑی گھٹنائیں ہوئیں کرسنا نندر آئے مرڈر کیس میں جب جیل میں چلا گیا ہے اس کے بعد پلان کر کے 29 نومبر 2005 کو 5 اکے 47 جی تھری رائیفلوں سے 600 راؤنڈ پرمنٹ کی در سے 500 گولیاں چلی تھیں کرسنا نندر آئے کو 67 گوڑی لگی تھی ان کے 6 ساتھی اور مارے گئے تھے تو جتنی بھی گھٹنائیں تھیں اس میں اتاور رحمان بابو ضرور ہوتا تھا ہم بھی جب شیوہ میں تھے تو میں نے بھی پریاس کیا اس کو گرتار کرنے کی اور جب پریاس جب سماجبادی پارٹی کی سرکار ہوتی تھی تب تو یہ اتر پردیش میں ہی ڈلی میں کبڑڈی کھلتا تھا مقتار انساری کے ساتھ سر ڈلی کی بات کر رہے ہیں سر ڈلی کے کاروباری تھے بیجائی گویل اور ایک رومٹا جو کڈنائپنگ ہوئی تھی تو اس میں کیا اس کی پوری پلاننگ تھی کٹا بڑا رول تھا اس پورے کڈنائپنگ ماملے میں کڈنائپنگ میں رول مین تو مقتار انساری کا ہی ہوتا تھا اس میں ایک پنجاب کا کرمینل تھا پرہجر دنپی اور جسویندر راکی گرمیت بابا اور باقی یہ منہ بزرنگی آتاؤ رحمان بابو تو تھا ہی بی پی گول سب بہت بڑی بیپ آ رہی تھے کوئلے کے اور وہ پندارہ روڈ مہیں میرا بھی گھر ہے تو پندارہ روڈ پر وہ ایک سادی ایک برد پارٹی مہیں اور نکلے راستے میں کڈنائپ ہو گئے ان کو مانگا گیا تھا دس کروڑ اور بہائی مندر جھو دلی کا وہاں پر ان سے کہا گیا پیسہ لے کر آئیے وہاں گئے اور مقتار انساری خود پیسہ لینے گیا تھا اور وہیں تے گرتار ہو گیا اور وہ برامت ہوئے پنچکولہ سے اور ان کو سوئی لگا کر انجیکشن لگا کر بیہوس کیا جاتا تھا اگر کہیں یہ پکڑا نہ گیا ہوتا تو پیسہ بھی چلا گیا ہوتا اور بی پی گویل جندہ نہ ہوتے اسی میں مقتار کو دس سال کی سجا ہوئی تھی اس میں بھی ٹرزم کا مقدمہ اس کے خلاف ہوا تھا ٹاڑا کا لیکن بعد میں چھوٹ گیا اتر پردیس آگئے سمجھ بادی پاڑی سرکار اس کے بعد ان کی اپرادی گددیاں جو چلیں ہیں مین دوہزار پانچ سے ان کے مرنے تک جیل سے ہی جہاں دربار لگتا تھا یہیں سے کرائم کے فیصلیت تیہ ہوتے تھے یہیں سے جتنے بیعپار یہ تیہ ہوتے تھے کس کو تھے کا دینا کس کو نہیں دینا ہے چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا ہو کوئیلے کا ہو کھنن کا ہو جتنے تمام تھے وہاں جو لائسنس کے کاروباری ہیں راشن کے وہ سب اس کے دلائے ہوئے ان سے تو مقتار کے مرنے کے پہلے کا پتہ نہیں کیا جتی تھی ہے دوہزار سے لے کر پانچ دار روپے پرتیک ان سے لی جاتے تھے مقدمہ لڑنے کے نام پر یہ ڈیجل فیلنگ ٹاور اس پر پورا قبضہ اور طور مچھلی جو آندھرہ ساتھی ہے اس پر مقتار کا شیئر ہوتا تھا اور پانچ چھے لاغ روپے پڑے تو اس میں اور جانوروں کا دھندہ جو سلاٹر کے لیے بنگلہ دیش جاتے ہیں گائے بیل اور جب سماجبادی پارٹی کی سرکار ہوتی تھی تو جو روٹس ہیں امین جو یہاں سے بیہار جاتے ہیں ان سب پر جس کو مقتار چاہتا کہ اتھانے دار ہوگا یہ سپاہی ہوتا تھا وہی تینات ہوتا تھا تو مقتار نے اپنے کارکال میں تمام سپاہی بھرتی کرائے اور اس کے لوائل تھے جس میں ایک فیاج بھی تھے ابھی جنہوں نے اس کے مرنے پر کہا الویدہ سیرے پروانچل تو یہ ایک فیاج نہیں بہت سے فیاج ہیں سر 26 سال سے لا پتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے تو ابھی تک سی بی آئی یا جو پولیس ہے ابھی تک اس کو کیوں نہیں پکڑ پائی کیا کرنا ایسا ہے کہ دوسرے ملک میں ہے جب دوسرے دیس میں پاکستان میں ہے آپ مانتے ہیں پاکستان میں یہ تو ہمیں جانکاری نہیں فیلال ہو سکتا ہے ہماری اوریجنسی جو ہیں ان کو جانکاری پین پوائنٹر تو ہمیں داود ابراہیم کا بات میں معلوم ہے لیکن نہیں لہا پائے ابھی تک ہم لوگ نہیں تو یہ پاکستان میں ہے کی بانگلہ دیس میں ہے یا پھر افغانستان میں دونوں جگہ سوچنا ملتی تھی بانگلہ دیس اور پاکستان ان دونوں جگہوں اس کے آنے جانے کی سوچنا ملتی تھی یہ کہا صحابو صحابو دین نے صحابو وہ یہی کا مقتر ان ساری گاؤں کے پاس کا ہے اس پر بھی سات لاکھ کا انام ہے اس کے سوچنا ہے کہ اس نے پاکستان میں سادھی کر لیا ہوں ہی رہا رہا ہے اس پر سات لاکھ کا انام ہے آتاو رحمہ انتراز سات لاکھ کا انام ہے جی ہاں اس کے اوپر بھی صاحب سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سوٹ بوٹ پہن کے ایک نمبر والی اٹیچی لیتا تھا اس میں ایک بیڈی ایسی پسٹل لگتا تھا کتنی سچائی ہے اس میں ایسا ہے دیکھو ہتھیار شپانے کے تمام طریقے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہیں اور جو پسٹل جو ہوتے تھے ان کے پاس ہر قسم کے پسٹل تھے لیکن مختار کے پسندیدہ ہتھیار ہوتے تھے 0.45 پسٹل اور 357 میگنم ریولور مختار نے اپنے پریوار جنوں کو جن کو تمام کو لائسنس دلایا وہ سب کو لائسنس پر 357 میگنم ریولور ہوتے تھے اس کے پتنی کا نام بھی میگنم ہی تھا تو وہ ہتھیار جو یہ کہا جاتا جو جیل میں راتا تھا تب بھی رکھتا تھا جب اس کی اپنے اپنے پارٹی کی سرکار ہوتی تھی تو اس کو ہتھیاروں سے بہت لگاؤ ہے ابھی میری کل بات ہو رہی تھی کہ اس کے پاس جو ریڈ ہوا تو انٹرنیشنل میگزین ملی جہاں ہتھیاروں کا بھی برند یہ کہا تھا گن جائی جیسٹ میں بھی پڑھتا تھا وہ آتی اس میں جتنے نئے نئے ہتھیار آتے ہیں وہ سب کا بھی برند ہوتا ہے اور وہ جو ملی اس پر اس نے ٹک لگا رکھا تھا مختار نے تو اس کو جتنے اور جتنے بھی لیٹس ہتھیار ہے وہ سب مختار لینے کا پریاز کرتا تھا لنک تھا ہی پنجاب ہو پاکستان لنک ہو تو ہتھیار تو ملی جاتے تھے یہ بھی کہانی آتی ہے کہ جب پولیس اس کا پیچھا کرتی تھی مختار کا اس کی گین کا تو یہ لوگ جو ہے کہیں گاڑی کھڑی کر کے پھر جو پی ڈی 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 جو سمان رکھتے ہیں جو ٹیلیسکوپ رکھتے ہیں جو ٹرائپ آڈ رکھتے ہیں اس کو نکال کے وہ راستے بھی کھڑے جاتے تھے کیا کہانی ہے بلکل یہ ایسا ہے دیکھیں جب ان کی ماتنی سرکار تھی تو ہنیانہ پنجاب میں تو ایک وہ تھا سیر علی سیر خان وہ کرمینل تھا مافیا تھا اور ایک کانگریشی نیتا جو کبینیٹ مینسٹر تھے انہوں نے اس کو جھوٹ ووڈ کا دھکش بنا دیا تھا اور وہ آگرہ کر رہنے والا تو میں سس پی آگرہ ڈی آئی جی آگرہ میں تو دوڑا لیتا تھا اس کو ماں بھی لیکن دلی اور ہریانہ پنجاب میں چلتا تھا تو پولیس کی سکوٹ چلتی تھی اس کے ساتھ اب جب اس کے ساتھ پولیس سکوٹ میں چلتی تھی تو مفتار کا گینگ اسی سکوٹ میں چلتا تھا اور اس دوران ہتھیار بھی کوئی اس کو چک نہیں کرتا تھا اسی دوران اس کے ہتھیار بھی وہاں ساتھے تھے تو یہ لوگ ہتھیار چھپانے کا اور یہ بھی طریقہ تھا کہ کہیں یہ نکلے تو کئی چیزے سے دلیم جب مقتار گرفتار ہوا تو اس کے گاڑی کے ڈککی سے ملا تھا ڈپٹی ایس پی ہریانہ پولیس کی ور کائپ رائفل تو یہ جب چلتے تھے کہ کہیں دیکھو سک ہو گیا تو گاڑی میں اتارے ٹرائپال لیا اور وہ لگایا ایک دوربین لگایا کہ جیسے سروے کر رہے ہیں اب جب سروے کا یہ پولیس کہیں دیکھے گی تو اس کو اس پر سک ہی نہیں ہوگا وہ تو نکل جائے گی تو انہوں نے کیا کیا طریقے کیا ان کا فرٹائل مائنڈ تھا کرنائی میں اور اس کو اور اس میں جو ڈپٹی اور راکی تھے وہ انگریجی پڑے ہوئے تھے فرناٹین کے انگریجی بولتے تھے تو کہیں وہ گاڑی میں بولنے لگے سجھے بھئی تو انجینئر ہے بڑا انگریجی بول رہا ہے بڑیا سناڑا کے پڑے لگے تو اس کے گینگ میں سب ہی ترہ ترہ کے لوگ تھے اور پنجاب کے جو کرمنل تھے نہ ہتھیار بلکہ وہ پڑے لگے انگریجی بولنے والے تو جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ ایسا ہی ہے اس کا استعمال کر دیتا سب ایک آخری سوال یہ کی جو پاکستان بتا رہے ہیں پاکستان میں یہ ہے تو کیا وہاں رہے کے وہ کوئی ٹرریسٹ ارگنائز جیشن میں ہے یا کوئی ٹرریسٹ لنک سے جڑا ہوا ہے آپ دیکھو آف ہینڈ تو میں اس کو نہیں کہہ سکتا لیکن پاکستان ہمیشہ جو اپرادھی ہیں ان کا پریوک تو کرتا ہی ہے جیسے ایک ہے اقبال کانا وہ ہے مجفر نگر وہاں کا ارے اب تو ساملی میں کرانا کا ہے اور اقبال کانا جو سب سے بڑا انڈین فیک کرنسی کا اگر جو نکلی نوٹ چلتے تھے اب تو موڈی یہ نے کافی اس کو دیمونٹائز کیا ادھروائیس داؤد ابراہین گینگ سے جڑا ہوا انڈین فیک کرنسی ہماری اکونامی کو ختم کرنے کے لیے اس میں سب سے بڑا کنگ تھا اقبال کانا تو اسی طرح سے جو بھی یہاں اپرادھی ہیں وہ بیٹھ کر کے عبادت تو کرنے ہوں گے اس کا فریوگ اسی میں ہوتا ان کی بیجیو کا چلنی ہے تو یہ یہ تو نہیں کہا سکتا بساجلی کی یا تنگوادی یہ پڑا ہے لیکن لنک کہ یہ ادھکاری کے ناتے پورو ادھکاری ناتے کہ میں پکہ کہا سکتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے تو یہ تھے آپ پورو ایٹیس فریضالدی جنہوں نے ہم سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ مختار انساری جو خاص تھا عطاور رحمان جو رشتے میں ان کا سسور بھی لگتا تھا وہ پورے گینگ کو لیٹ کرتا تھا مختار کے لیے کام کرتا تھا شوٹر کے طور پر خاص جو نامچین لوگ ہوتے تھے نامی گرامی لوگ ہوتے تھے جو نیپنگ کرنی ہوتی تھی ان کی ہتھیائیں کرنی ہوتی تھی اس پورے پلاننگ میں اس پوری گھٹنا میں جو ہے عطاور رحمان شامل ہوتا تھا سچا مشراد لخنا آس تاک